اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت دی گئی تو شروع شروع میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی جو اللہ نے قرآن کو نازل کیا اس کے اندر توحید رسالات اور آخرت یہ تین موضوع ہوا کرتے تھے کہ اللہ پر ایمان رکھو وہ ایک اللہ ہے اس کے لئے وہ کسی کی عبادت مت کرو اور میں اس کا رسول ہوں اور دوسرا اور آخرت کیوں کرنا ہے تم کو یہ تاکہ تم آخرت میں کامیان بجاؤ یہ تین تو بیسک وصول جو آج بھی ہے اور اس وقت بھی یہاں ہے لیکن اس کے بعد میں جس چیز کے جب سے زیادہ ترگیب دلائے گے وہ ترگیب دلائے گے اس کے اندر آپ جو چھوٹی چھوٹی صورت احمہ پارے کی صورت آپ پڑھیں گے تیسوہ تیسوہ پارہ اس میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جو مکی ہے ساری اور یہ اللہ کے رسول کو شروع میں نازل کی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ ان کو بتاؤ اور اس کے اندر آپ کو دیکھیں گے نہ تو اس میں نماز کے ذکر ملتے ہیں بہت کم صورتوں کے اندر نماز کے ذکر آپ کو ملیں گے نہ اس کے اندر کوئی جکات کے ذکر آپ کو یہ اس کے روزے کے کوئی اکامات ملیں گے نہ کوئی حج کے اکامات ملیں گے اس کے اندر آپ کو جو ملے گا سور ماؤن آپ لے لیں کہ نبی آپ نے ان کو دیکھا کہ نبی آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو یتیم کو دھکے دیتا ہے جو مسکن کو کھانا نہیں کھلاتا وہی بات اس کے اندر آج گیا اور اسی آپ چھوٹی چھوٹی صورتوں کے اندر آپ کو سب یہ چیزیں ملیں گی کہ مسکن کو خانہ کلاو گریبوں کی مدد کرو برائی گیبت سے بچو یعنی جو سماج کو صدارنے کی چیزیں وہی ساری اس کے اندر بیان کی گئی چھوٹی صورتوں کے اندر تو اصل جو ہے توحید رسالت اور آخرت کے بعد میں اس چیز کے لئے اُبھارا گیا باقی سب چیزیں یہ مدینہ کے اندر جانے کے بعد میں تیرہ سال بعد پھر نمازیں فرض ہوئی ہیں روزے فرض ہوئیں وہاں پر جا کر ہوا ہے بعد میں سب چیزیں لیکن اس سے پہلے جو تریب دلائے گئی وہ سب یہ تریب دلائے گئی کہ یتیموں کے لئے گریبوں کے لئے مسکنوں کے لئے ان کے لئے نظم کی بات کی گئی تو یہ سارے اس میں حکامات ہم کو بعد میں ملتے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمائے سورہ حج سو نمبر 22 آیت نمبر 77 میں کہ یہ آئیوں اللہ جنہ آمنو کے لوگوں جو ایمان لائے ہو رکو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ تم اور کھیر کے کام کرو تاکہ تم فلا پا جاؤ اس کے ساتھ ہی جوڑ کے گئے کہ کھیر کے کام کرو کھیر کے کام میں سب چیزیں آ جائیں گے جتنے بھی جو بھی کھیر کے کام ہیں تو مسلمان فلا کون پا سکتا ہے یہ سب کرنے کے بعد میں جو کھیر کے کام کرے تو وہ فلا پا سکتا ہے تو ہر جگہ ہم کو یہ اس میں ملے گا تو اب ہم کو اور یہ تو ہم کو معلوم ہے یہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہے چھوٹی چھوٹی بھی ہر چیز اس کی لکھی جاتی ہے اور کوئی نیکی اس کی چھوٹی نہیں ہوتی ہے تو اس کو یہ معلوم ہے لیکن لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں آج جا آگے بڑھ کر رہے ہیں جو مسلمان بھی نہیں ہیں مسلمان کے تو عقیدے پہ شامل ہیں اور جو بڑے بڑے اس طرح پر جو کام کیے جاتے ہیں جو بڑی بڑی تنجیم ہیں سب گئر مسلموں کی ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کو اس کا بدلہ ملے گا کی نہیں ملے گا لیکن پھر بھی وہ کام کرتے ہیں ان کے لئے بڑے بڑے ہسپیٹلز ہیں کھانے کے نظم ہیں بیماروں کے لئے نظام ہیں کپڑے ہیں ان کے لئے وہ کر رہے ہیں جبکہ ان کو تو پتا بھی نہیں کہ آگے کچھ ملنا ہے کی نہیں ملنا اور ہم کو تو معلوم ہونے کے بعد میں ہم بیٹے ہوئے ہیں کیا معلوم کیا سوچ کے بیٹے ہوئے ہیں تو ہم کرنے کو تیار نہیں قرآن میں فرما ہے اللہ نے سورہ بکرا سورہ نمبر دو آیت نمبر 177 آیت بر بھی کہا جاتا ہے جس کو اور اس میں ہم اس کو بار بار بیان کی جاتی ہے سنتے ہیں اس کے اندر اس کے اندر ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا مو مغرب اور پسچم اور پورب کی طرف تم کرو اور حقیقت میں اچھا شخص وہ ہے تو نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نماز ادھر پڑھ رہا ہے یا ادھر پڑھ رہے ہو ادھر مو کر رہے ہیں ادھر مو کر رہے ہیں تو وہ نیکی نہیں نیکی اصل نیکی کیا ہے نیکی اصل نیکی ہے کہ اچھا شخص وہ ہے جو اللہ پر کس پر ایمان لائے نیکی کیا ہے تو نیکی ہے کہ اللہ پر ایمان لائے اس کے فرشتوں پر ایمان لائے کتابوں پر ایمان لائے نبیوں پر ایمان لائے اور اپنے مال جو مال سے محبت کرنے کے باوجود بھی اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے اور یتیموں پر خرچ کرے müsکیروں پر خرچ کرے مسافروں پر خرچ کرے سوال کرنے والے کہ نہیں مانگنے والوں پر خرچ کرے اور گلاموں کو آجات کرنے میں خرچ کرے اور پھر کہا کہ نماز کی پابندی کرے جکات کے ادائیگی کرے اور جب وعدہ کہہ رہے تو اس کو پورا کرے اور تنگ دستی کے اندر اور دکھ دردے کے اندر اور لڑائی کے وقت کیا کرے صبر کرے اور یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پریزگار لوگو یہی تقوی والے لوگ اب یہاں پہ ہم دیکھیں تو نماز جکاس سے پہلے جس چیز جو کو گینائے گیا وہ چیزیں کیا تھی وہ ساری خدمتیں کھل کی تھی وہ ساری سماس سوا تھی کہ تم اللہ نے کہا کہ ہم کو معلوم ہے کہ تم مال سے محبت کرتے ہو لیکن محبت کے باوجود تم رشتہ داروں کے لئے خرچ کرو مسکینوں کے لئے خرچ کرو گریبوں کے لئے خرچ کرو موتاجی کے لئے مسافروں کے لئے تم خرچ کرو اور اس کے بعد میں پھر باقی اکامت دیا گی پھر نماز اور جاتات اور یہ وعدہ خلافی اور یہ سب اس میں کہا گیا اور پھر اس کے بعد میں کہا گیا کہ یہی لوگیں تقوی والے لوگیں پریزگار ہیں موتاجی پریزگار تو ان کی یہ صفات ساری بتا گئی تو پھر یہ موتاجی پریزگار لوگیں تو یہ اس میں پہلے بتایا گیا تو یہاں پر ایک اور جگہ جو ہے سور بلد میں فرمایا اللہ نے سور بلد سور نمبر نبے آیت نمبر اگر اس کو آٹھ سے لے کر ہم بیس تک پڑھیں گے تو اس میں ہم کو ملتا ہے کیا تم نے کیا اللہ نے پہلے اپنی نعمت گینہ اپنی نعمت گینہ آتا ہے اللہ کہ ہم نے تم کو کیا کیا نعمت دی اور اللہ نے کہا ہم نے تمہیں آگ نہیں دی کہا ہم نے تم کو جبان نہیں دی وہ جبان کے ساتھ تم کو ہوت نہیں دیے کیونکہ کھالی جبان سے بھی نہیں بول سکتا بغیر ہوت نہیں ہو تو آدمی تو وہ نعمت گینائی کے ہوت بھی ضروری ہے اس کے بجار تم بول نہیں سکتے ہو تو وہ بھی گناہ ہے کہ ہم نے تم کو جبان بھی دی ہونٹ بھی دیئے اور ہم نے کیا تم کو دو راستے نہیں بتا دیئے یعنی اچھا بھی بتا دیا برا بھی بتا دیا سرات مستقیم کیا ہے شیطان کا راستہ کہ ہم نے وہ تم کو نہیں بتایا ہم نے وہ بھی تم کو بتا دیا اور وہ گھاٹی اور وہ گھاٹی پار نہیں کی تم نے یعنی وہ مشکل امر تم نے نہیں کیا وہ گھاٹی کیا ہے اب وہ گھاٹی بتائی گئی کہ یہ سب تو تم نے کر لیا ٹھیک ہے ہم نے سب تو نیمت دی وہ گھاٹی کیا ہے تو گھاٹی بتائی گئی کہ غلام کو آجاد کرنا بھوکے والے دن بھوکے کو کھانا کھلانا اور اپنے یتیم رشتدار کے مدد کرنا اور مسکین کو مدد کرنا یہ جو گھاٹی ہے گھاٹی اس کو کھا کیونکہ تم نے نیچے نیچے تو سرپیس پہ تو چل لی ہے لیکن گھاٹی آئی تو گھاٹی تو پاری نہیں کی تم نے تو گھاٹی تو یہی تھی کہ گریبوں کی مدد کرنا رشتداروں کی مدد کرنا بھوک کے والے جو بھوک آدمی اس کو کھانا کھلانا تو یہ گھاٹی ہے اور تم گھاٹی سے پہلے ہاں پکے ویڑ گئے ہم تم نے سوچا بس نہیں ہمارا تو کام ہو گیا تو اصل گھاٹی یہ تو قرآن میں یہ کہا گیا اور اس کے بعد کہا گیا پھر ان لوگوں میں سے یہ ہو جاتا ہے جو ایمان لاتے اور ایک دوسرے پر صبر اور رحم کی وسیعت کرتے اور یہی جو سیدھے ہاتھ والے ہیں اور یہی جنتی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا ہے انہی پر آگ ہے چاروں طرف سے گھیری ہوئی آگ انہی کے لئے یعنی اگر سب تمام کام کرنے کے بعد میں اس کا مفہوم اگر ہم دیکھیں تو یہ اپنی عبادت کرنے کے بعد میں اور نعمتوں کا استعمال کرنے کے بعد میں اگر یہ کام نہیں کرتا تو پھر اسی کے لئے یہ آگ گھیری ہوئے کیونکہ اس کو تو ہدایت تو ہی دی گئی اور یہی بتایا گیا اور اللہ کی رسول اللہ کا شروع کے اندر دعوت اللہ آخرت اور رسالت کے بعد میں یہی چیز تھی جو اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم اس کے لئے اوبارہ کرتے تھے تو یہ گھاٹی اور یہ مشکل کام ہے اور اسی سکڑو آیت ہے قرآن کے اندر جس کے تعلق سے جہے فرمایا گیا